موڈی سرکار موڈی سرکار سے کہ ان کو کیا آپ نے کباب کھلایا یا ان کو آپ نے دودھ پلایا یا بغیر دودھ کی چائے پلائیں اور جب آپ نے باتچیت کی تو آپ نے کیا ان سے کہا کہ ہیلمنٹ پروینس میں جائش محمد ایکٹیو ہے خوست میں لشکر تیبہ کا کیمپ ایکٹیو ہے کیا بھارت سرکار نے تالبان کے اس ریپرزنٹیٹیو سے یہ کھل کر کہا کہ ہمارے جو مائننگ رائٹس ہیں ایک مخام پر کیا ہم نے اس مائننگ رائٹس کو آجیگوٹ میں اس کو برخرا رکھیں گے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ بھارت سرکار یو این سینکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے تو کیا وہ تالبان اور حقانی نیٹورک کے وہ ٹرریس کو ڈیلس کریں گے اور سب سے بنیادی بات یہ موڑی سرکار دیش کو بتائے کہ تالبان آتنگ وادی ہے یا نہیں ہے اور ان کا موقف کیا بتا دیں اگر آتنگ وادی ہے تو کیا وہ یو اے پی اے کی ٹرریلس میں تالبان کو ایڈ کریں گے حقانیوں کو ایڈ کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ آئے دن ایک مسلمان اگر ترکاری بیشتا ہے تالبانی ہے کوئی ان سے اپوس کرتا ہے پولٹیکلی چاہے مسلمان ہو نہ ہو یہ تالبانی سوچ کا ہے یہ بی جے پی کے لوگ آپ کے چنلوں پر بیٹھ کر بولتے ہیں ہم موڑی سرکار سے یہ پوچھ رہے ہیں صاف طور پر بتا دیجئے کہ کیا تالبان کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے کیا آپ تالبان کو ٹرریسٹ آرگنیشن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اگر سنیے اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ ان کو یو اے سنکشن کمیٹی میں جس کا چیئرمن بھارت ہے تالبان کے ٹاپ سو لیڈر حقانی نیٹورک کے لیڈرز ان کو آپ ڈیلس کریں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا آپ ان کو یو اے پی اے کی ٹرریلس میں ان کو شامل کریں گے اور اگر آپ یہ سب بھی نہیں کریں گے تو کیا موڈی سرکار ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور ان کے جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے کہیں گے کہ پلیس شٹ اپ انڈ ڈونڈ کال ایوریون تالبانی یہ ہمارا ان سے سوال ہے دیکھئے دیکھئے سنیے 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 باتچیت ہم سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا موقف کیا ہے آج بھی ہمارا ان سے ہی کوشٹن ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو پورے بھارت میں امائیم کا پرچم لہر آ رہے ہیں اور لہراتے رہیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے سات سات تاریخ کو فیضاباد جا رہے ہیں ردولی میں سمجھے نا فیضاباد الگ ہے سات تاریخ کو فیضاباد جا رہے ہیں ردولی میں آٹھ کو سلطانپور ہے نو کو بارہ بنکی ہے تو ابھی تو شروع آتے ہیں بہت جگہ جائیں گے یوکی میں بری بات کیا ہے چناؤ آ رہا ہے پارٹی کو مضبوط کرنا ہے جنتہ سے ملاقات کرنا ہے جنتہ کے خریب جانا ہے جنتہ کو اور کانفرنس دلانا ہے ہمارے پارٹی کے کیڈر کو اور مضبوط کرنا ہے اور ویدان صاحبہ کے چناؤں میں اچھی طرح لڑکے ہمارے پارٹی کے کانڈیٹس کو ویدھائک منا کر دیکھیں صبح خیامت تک ہم یہی بولتے رہیں گے کہ وہاں پر مسجد تھی جس کو چھ ڈسمبر کو نائنٹی نائنٹی ڈو کو بی جے پی اور سنگ پریوار نے مل کر مسجد کو شہید کیا اور اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کچھ اور آتا اب رہا سوال کے میرے کو لگتا ہے کہ آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑ جغرافی میں کمزور ہے آپ جغرافی میں کمزور ہے آپ فیضاباد ایک ڈسٹرک الگ ہے فیضاباد ڈسٹرک میں ردولی ہے وہاں جا رہے ہیں بھارت میں تو سب آتا ہے نا یہ جیسا ہیدراباد آتا ہے بھارت میں کشمیر آتا ہے یہ بھی آتا ہے تو پورے بھارت میں جا سکتے ہیں میں آپ کی بیچینی کو اور ایکسائٹمنٹ کو سمجھتا ہوں مگر اتنا بیچین ایکسائٹ مت ہو جائیے ابھی بہت ٹائم باخی ہے سب جگہ جائیں گے فکر مت کریں فیضاباد جا رہے ہیں بھی تو فیضاباد ڈسٹرک میں ردولی ہے وہاں جا رہے ہیں آج چیت ہم سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا موقف کیا ہے آج بھی ہمارا ان سے ہی کوشٹن ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا بھارت سرکار موڈی سرکار جو ستھا میں ہیں تالیبان کے بارے میں آپ کا پوزیشن کیا ہے آپ ان کو ٹریسٹ آرگنائیشن مانتے ہیں نہیں مانتے اور اگر مانتے ہیں تو کیا یو اے پی اے کی ٹریلیسٹ میں شامل کریں گے اور اگر مانتے ہیں ٹریلیسٹ ہیں تو پھر آپ مانے بھارت سرکار جو یونائیٹ نیشن سینکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے ان کو ڈیلیسٹ کرے گا یا ویسا ہی رکھے گا یہ ہمارا سوال ان سے ان کو جواب دینا پڑے گا اور اگر یہ سب نہیں بھی کرتے ہیں تو پھر ان کے جو لوگ بیٹھتے ہیں جیک ان دا باکس جو ہیں وہ ہر ایک کو تالیبانی 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 یعنی یہ کیا ہے پھر یہ اس کو رکھائیے ہمارا باکس جو